السلام علیکم ناظرین نائنٹین سیونٹی نائن میں ایک جنگ کھینچ کر ہم اپنے ملک کے اندر لے آئے جس کے نتیجے میں یہاں اسلے کو بھی فروغ ہوا منشیات کا رستہ بھی کھلا اور ملک میں عدم استحقام بھی پیدا ہوا جس کے اثرات کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ جو حکومت کے سربراہ عمران خان ہیں انہوں نے بھی ایک نئی جنگ کو ہمارے خطے میں راستہ دکھا دیا ہے اور یہ جنگ وہ ہے جسے صدر پیوٹر نے آج شروع کیا اور یہ جنگ ہمارے خطے میں کیسے آئی اس کا ہم آپ کے سامنے ایک تجزیہ پیش کریں گے یہ بات درست ہے کہ ہمیں آہ روس کی طرف بڑھنا چاہیے تھا اور روس کی طرف بڑھنے کا جو عمل ہے اس حکومت سے بہت پہلے شروع چکا تھا اس سے پہلے آہ جب یہ شنگائی کو آپریشن تنظیم بنی تو اس وقت پاکستان نے کوشش کی کہ وہ اس میں آہ کیونکہ خطے کی تنظیم ہے تو پاکستان کو اس میں ہونا چاہیے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس پر توجہ دی اور آہ سویل زرداری تو اس طرح چین جاتے تھے جیسے کوئی لوگ اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں تو اس کے بیچے یہی آہ سرگرمی تھی اس کے بعد میاں نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا اور آہ معاملات کو آہ پاکستان کے حق میں موڑنے کے لیے سخت محنت کی پاکستان اسی دور میں شگائی کوپریشن اورنیزیشن کا ایس سی او کا مکمل ممبر بنا جس میٹنگ میں پاکستان مکمل ممبر بنا اس میٹنگ میں شرکت کا ہمیں بھی عزاز حاصل ہے تو جس گرم جوشی سے پاکستان کا اس اجلاس میں خیر مقدم کیا گیا وہ دیکھنے کی بات ہے وہ ایک یعنی زندگی پھر کا ایک خشاندار تجربہ ہے تو ہمیں اس بلوک کی طرف تو جانا ہی تھا یہ ہمارے خطے کا بلوک تھا یہ ہمارے فطری الائز تھے تو ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جیسے ہی عمران خان کی حکومت آئی یہ حکومت مغرب کی بہت پیاری تھی خاص طور پر امریکہ کی اور جس طرح سے ٹرم صاحب نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے کان میں صلوش گیاں کی اور اس کے نتیجے میں کشمیر کا سٹیٹس انڈیا سے تبدیل کروا لیا عمران خان اب سمجھداری سے انہوں نے یہ کام کیا یا اپنی عالمگید ہماکت کی وجہ سے یہ کر گزرے لیکن کشمیر ہمارے ہاتھ سے امریکہ کی عمران امریکہ دوستی کے نتیجے میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو جس زمانے میں یہ امریکہ کے پیارے تھے اور امریکہ کی طرف باغ باغ پر جاتے تھے اور عمران خان کے ترجمان ہمیں یہ خوشخبری سناتے تھے کہ ماضی میں تو کوئی حکرانوں کو امریکہ میں پوچھتا نہیں تھا آپ دیکھئے عمران خان کا کس خوبی سماع خیر مقدم ہو رہا ہے اور کیسے ان کے ساتھ رازداری کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس وقت یہ صورت ہے حالتی اس زمانے میں اس حکومت نے شنگھائی کوپریشن تنظیم چائنا ریشیا اس پورے خطے کے ساتھ جو ہماری ایک قربت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی اس کو تار تار کر دیا اس کو تتر بتر کر دیا ہر چیز کو خراب کر دیا یہ ایک یعنی بڑی تکلیف تھے اور غیر معمولی بے وکوفی کا مظاہرہ تھا جس کے نتیجے میں آپ اپنی بیس سے محروم ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا جب مغرب نے عمران خان نے عمران خان سے اپنا کام لے لیا اور خاص طور پہ اس خطے کے سلسے میں کشمیر کے معاملے میں عمران خان کو انہوں نے احمق بنا کے اپنا مقصد حاصل کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کو یعنی فارق کر دیا اور ان کو لفت کرانی بند کر دی جس پر عمران خان نے پہ شکایات بھی کی دی یہ تو میرا فون بھی نہیں سنتے مجھے فون بھی نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ اگر عمران خان اس موقع پر اپنے بیس سے الادہ نہ ہوتے تو بڑی اپنی مندانہ صورتحال پیدا ہوتی لیکن عمران خان نے اپنی بے وکوفی سے یہ ساری چیزیں خراب کر دی اب وہ روس کی طرف پڑے ہیں اور روس کی طرف گئے ہیں اور روس کی طرف جانا ہر وقت جانا کبھی بھی جانا بہت اچھی بات ہے ہم توقع کر رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ کے آس پاس صدر پیوٹن دورہ کریں گے لیکن وہی عمران خان کا پھیلائے ہوا وہ جو سیاسی انتخار تھا اس وجہ سے صدر پیوٹن پاکستان کا دورہ نہ کر سکے اب اپنی حکومت کے تیسرے چوتھے برس میں جب عمران خان وہاں گئے ہیں تو عالمی حالات بالکل مختلف ہیں آہ سوویت یوں آہ معاف کیجئے گا روس جو ہے وہ اپنی سردوں پر جنگ رہا ہے یوکرین کے ساتھ یوکرین پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے اس کی بہت ساری تباہی بھی رپورٹ ہوئی ہے یہ اپنی جگہ پر جنگ ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن اس جنگ کے اثرات کو دیکھئے اس جنگ کے اثرات بڑے ملک ہیں اور ان کے ان اثرات نے آہ روس کو آئیسولیشن میں امتلا کر دیا ہے آہ یورپ نے اور برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم روس کے علاقے پابندی آیت کر سکتے ہیں اسی طرح امریکہ نے بھی اس طرح کا اندیا دیا ہے اور امریکہ نے تو یہ تک بھی کہا کہ پاکستان ہمارا پرانا اتحادی ہے اور ہم نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ روس کیا کرنے جا رہا ہے اور اس پہ ہمارا موقف کیا ہے اب بھی جو بات انہوں نے کہے بغیر کہی وہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو آگاہ کر دیا تھا تو اس کے باوجود اگر آہ پاکستان آہ موسکو گیا ہے تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے ساتھ آہ ایک آہ خرابی کی ابتدا ہو گئی ہے اور یہ خرابی جو ہے آہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ کمزور سائٹ جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے تو اس سارے کھیل میں پاکستان ظاہر ہے کہ ایک کمزور آہ کھلاڑی ہے اس سارے کھیل کا تو اس کے اثرات ہمارے آہ عمران خان کے موسکو جانے سے پہلے شروع ہو گئے تھے ہمارے ہاں دہشت گردی شروع ہو گئی تھی انریس شروع ہو گیا تھا ہمارے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان میں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی کراچی میں بھی ان ساری مقامات پہ بدبنی ہو رہی تھی دہشت گردی ہو رہی تھی دھماکے ہو رہے تھے لوگوں کو اور سیکیورٹی فورس کے اپنان کو خلق کیا جا رہا تھا جو ہمارے انسائٹلڈ لیریاز ہیں قبائلی علاقہ علاقہ جات ہیں پلوجستان کے علاقے ہیں وہاں بھی یہی صورتحال ہے اور پہلے سے بڑھ کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسے مرحلے پر آہ عمران خان کا موسکو جانا آہ دانشمندی نہیں تھی موسکو جانا چاہیے تھا لیکن اس کے لیے بہتر وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا اب اگر موسکو پہ پابندیاں لگتی ہیں پاک پاکستان اگر موسکو کے ساتھ اسی طرح آہ اپنا جیسٹر ظاہر کرتا ہے جیسا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے تو پاکستان پر اس کے مظہر اثرات پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارے سارے مسائل مغرب کے ساتھ وابستہ ہیں ہم آہ فٹیف میں فسے ہوئے ہیں گری آہ ایریا میں ہیں ہم اور ہم وائٹ نہیں ہو پا رہے اس مرلے پر جبکہ ہمیں انہوں نے آرے سر پر ایف ایٹی ایف یعنی فٹیف کی تروار لٹکا رکھی ہے اور ہم مغرب کو ناراض کر کے موسکو پہنچ جائیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے تو ایک تو یہ مسئلہ ہے پھر جیسے دیکھئے کہ آپ پیٹرول کے قیمتیں بھی بڑھیں گی یہ دیگر چیزیں بھی بڑھیں گی تو اس سیچویشن میں تو پاکستان پس کر رہا جائے گا تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون دانشمند لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو یہ مشوہ دیا کہ اس کے وہ اس نازک مرلے پر موسکو جا پہنچے اب آپ دیکھئے کہ صدر پوٹر نے عمران خان کے اس دورے کو بہت ٹیکٹ فلی ہینڈل کیا اور اپنے حق میں استعمال کر لیا پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بہت ساری ملاقاتیں یہ غیر یقینی تھی even پوٹر کے اخصاد ملاقات غیر یقینی نظر آتی تھی لیکن جیسے ہی حملہ ہوا تو ملاقات بھی تیہ ہو گئی ملاقات تیہ ہونے کے بعد جو ایک گھنٹے کی تھی ناربلے اتنی دیر کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایک گھنٹے کی ملاقات کو تین گھنٹے کی ملاقات میں بدل دیا گیا تو یہ کیا ہوا عمران خان ہمیشہ کی طرح ایک محورے کے طور پر ایک دفعہ پھر استعمال ہو گئے اور مزادی طور پر استعمال ہو ہوں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے اثرات اگر پاکستان پر پڑھیں تو یہ تشفیشنات بات ہے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے لیکن جانے یہ ان کے کون مشیر ہیں کون ان کے مشورہ دینے والے ہیں کون ان کے پلینرز ہیں اور کون ان کے حکمتکار ہیں جو ایسے نازک مرائل پر اس کے جو پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو ہے اس کو ماسکو بیج دیا جو کہ پورا مغرب دانت یعنی پیس راہ ہے ویسٹ کی طرف بھی موسکو کی طرف بھی اور موسکو کے دوستوں کی طرف بھی تو اس مرائل پر عمران خان نے موسکو کا دورہ کر کے دراصل پاکستان کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس سے گریز کی ضرورت تھی ایک پہلو یہ ہے ایک ہم چھوٹا سا اور کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماسکو کے ساتھ ہم ایک نیاز سبجوتہ کرنا جا رہے ہیں گیس پائپلائن کے سسٹم میں اور اس کے لیے ہم قرض لے رہے ہیں گیس پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں گیس کی حصول کے سسٹم میں جو بھی اقدامات ہو سکیں ہمیں کرنے چاہیے لیکن ہم قرض کیوں لے رہے ہیں یہ تو ہمارا پرانا ایک پروجیکٹ تھا اس خطے سے گیس کی حصول کے صرف اور تین سو آٹھ ارب ڈالر ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں ہم ان پیسوں کو اس منصوبے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے ہم اپنی عادت کے مطابق قرض لینے کیوں چلے گئے ہیں پاکستان کو قرضوں کے بوجھ تلے لادنے کا پلان ہم نے کیوں کر لیا ہے تو ایک تو ایک چھوٹا سا کومنٹ یہ کرنے کے بعد واپس ہم پھر اس دورے پر آتے ہیں کہ اس دورے نے پاکستانی مفادات کو پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کے استحقام کو خطرے میں ڈال دیا ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان جب واپس آئیں گے تو اس کے بعد اگر وہ ہوش کے ناخن لیتے ہیں اگر وہ کوئی دانش مندانہ سیاسی طرزیں ہمیں اختیار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ حالات میں بہتری پیدا ہو ورنہ اس اس سیاسی عدم استحقام کے ساتھ ہمیں اور انریش بھی بڑھتا ہو نظر آ رہا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے آہ مناسب نہیں ہے اور اس سارے آہ خطرے خطرات کی جو وجہ ہوگی بنیاد ہوگی وہ عمران خان کا دورہ ماسکو ہوگا اللہ تعالی خیر کرے اللہ حافظ